اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں بلاول ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں بلاول جاپ زیوٹیوب چینل بلاول جاپ زیوٹیوب چینل میں آپ کو خوش حمدید تو فرنڈز آج میں آپ کو جو انفرمیشن دینے والا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے میں آپ لوگ کے لئے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو ایسی انفرمیشن کہیں بھی نہیں ملے گی تو آج میں اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اہم ہے آپ کو بتاؤں گا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا سٹیٹس کیا ہے اور برے صغیر کی بلکہ ایشیا کی بہت بڑی کون سی یونیورسٹی ہے اور دنیا میں کتنی اوپن یونیورسٹی ہیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے اس کی ویلیو کیا ہے کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں میں داخلہ لینا چاہیے یا نہیں تو میں یہ تمام سوالات کے جواب بتاؤں گا آپ کو اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں تو آپ نے سب سے پہلے میرے بلال جابز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور اب نیو ہیں تو ساتھ موبیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہلے ٹیسٹ ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے اس چینل میں دوسری بہت سی انفرمیٹیوز اپلوڈ کر رہے ہیں نادرہ کے بارے میں بھی ہیں اور سی ایس ایس کے اگزامز کے بارے میں بھی ہیں پی پی ایس 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 کا طریقہ بھی بتایا گیا ایچی سی جابز کے بارے میں بھی ہیں نادرہ کے بارے میں بھی ہیں اور علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کی دوسری بہت سی انفرمیشن ان ویڈیوز میں دی گئی ہے تو آپ ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ میری ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا تو فرنڈز میں اپنا اور آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرح جو انفرمیشن آج میں آپ کو دینے والا ہوں وہ ہے علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے بارے میں تو ساب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو علامہ اقبال اوپن انیورسٹی ہے یہ دنیا کی دنیا میں سترویں نمبر پر ہے سیونٹی نمبر پر ہے یہ یونیورسٹی جو کہ اوپن انیورسٹی ہے ایک اور امپارٹن میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کی ساب سے پہلی اور ایشیا کی تیسرے نمبر کی اوپن انیورسٹی ہے ہے جب بھی یہ یونیورسٹی بنی تھی تو اس سے پہلے تین اور یونیورسٹیاں تھیں جو اوپن تھیں اور ان کے بعد یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنی ہے جو کہ پاکستان میں یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے اور اس کی جو یونیورسٹی اس یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے وہ ایچ ای سی سے ریگنائزڈ ہے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اس یونیورسٹی کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو وہ بلکل بکواس کرتا ہے اس یونیورسٹی کی اتنی ہی ویلیو ہے جتنی کے دوسری یونیورسٹیوں کی جس طرح اگر ایک سٹوڈنٹ پنجاب یونیورسٹی سے یا ایڈوکیشن یونیورسٹی سے غازی یونیورسٹی سے یا کہیں سے بھی ڈگری لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری ایچی سی سے رگنیجڈ ڈگری ہے تو آپ کی جو ڈگری ہے وہ بھی ایچی سی رگنیجڈ ہے اور یہ ایک باقیدہ ریگولار ڈگری آپ کو ملتی ہے اگر آپ گھار بیٹھ کر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری لیتے ہیں تو وہ ڈگری کہلاتی ہے دسٹینس لرننگ تو ڈسٹینس لرننگ اور ریگولار ڈگری کے فارق کے بارے میں میں پہلے ایک ویڈیوز بنا ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس کا لینک میں نیجے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چاہ سکے کہ ڈسٹینس لرننگ اور ریگولار ڈگری میں کیا فارق ہوتا ہے یا پریویٹ ڈگری میں کیا فارق ہوتا ہے اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ڈگری آپ کو دیتی ہے اس وہ ڈگری آؤٹ کنٹریز میں بھی ویلیو ایبال ہے مطلب اگر آپ آؤٹ کنٹری میں کہیں بھی پڑھنا چاہیں یا نوکری کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چھوٹا سا ایک کام کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو ایچی سی کے دفتر جانا پڑے گا وہاں سے اپنی ڈگری کو آپ نے مطلب اٹیسٹ کروانا سے تصدیق کروانی پڑے گی اس کے بعد آپ نے فارن آفس سے جا کر اس کو اس کی تصدیق کروائیں گے پھر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کی ڈگری ویلیو ایبال ہے تو فرنڈ جو علامہ اقبال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو علامہ اقبال کے سٹیٹوٹنٹ ہوتے ہیں یہ محنت یہ بغیر ہی پاس ہو جاتے ہیں تو یہ بلکل غلط کہتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور ان کی جو بوکس ہوتے ہیں ان کے جو رائٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بوک لکھتے ہیں کہ یہ بوکس سٹوڈنٹ کے اندر خود با خود گھس جاتی ہیں مطلب ان کا جو نالج ہے وہ اتنا ایزی طریقے سے ایزی ہوتا ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کو ایک نلائک سے نلائک تر سٹوڈنٹ کو بھی ایزی سمجھ آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی جو سٹوڈنٹ ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے تو یہ جو لوگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پڑھ جاتے ہیں پڑھ کر رہے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور وہ باہر کے ملکوں میں یا پاکستان کے اندر لاکھوں پر مہانہ کمار رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ نے ان کو کبھی دیکھا ہے کہ ان کی بھی تو ڈگری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری ہے اور وہ جو بات آپ کو کر رہے ہوتے ہیں وہ بلکل سرات سرکلت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کسی کی بھی باتوں میں نہیں آنا اور میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ فردر تلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں کوئی بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو بہترین چویس ہے وہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ فوراں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخل آلیں اور ساتھ ہی اپنا کوئی کام بھی کر دی رہیں یہ جو خواتین کے لیے ایک بہترین یونیورسٹی ہے جو خواتین گھار بیٹھ کر کام بھی کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کوئی ایشو ہوتا ہے وہ یونیورسٹی میں جا کر تلیم حاصل نہیں کر پاتی تو ان کے لیے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے وہ ایک بہترین تحفہ ہے بلکہ ایک نعمت کا ہے چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ ان کو بھی یہ انفارمیشن مل سکے کہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے اس کی بہت بڑی ویلیو ہے اس کی ڈگری ریگولار ہوتی ہے اور دوسری یونیورسٹیوں سے کسی بھی صورت میں کام نہیں ہوتی اور آپ کہیں بھی اس ڈگری سے نوکری کر سکتے ہیں اور یہ ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی ہے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور اس کا جو شمار ہے وہ دنیا کی ستر یونیورسٹیوں میں آتا ہے پاکستان کی کوئی اور ایسی یونیورسٹی دنیا ہے جس کا شمار دنیا کی سو یونیورسٹیز میں آتا ہے بلکہ اس علامہ اکبال اپنی یونیورسٹیز کا شمار دنیا کی ستر ٹاپ ترین یونیورسٹیز میں آتا ہے تو اگر آپ اپنی تلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ علامہ اکبال اپنی یونیورسٹیز کو چنیئے آپ کے لئے بیسٹ رہے گا آل دا بیسٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھاکس فاروازنگ اللہ حافظ